السلام علیکہ یاباد دین گناہ نہیں چھوٹتا مالا میں کیا کروں گناہ نہیں چھوٹتا آسان نہیں ہے گناہ خب رسول نے کہا حدث محمد مصطفیٰ رسول اللہ کے پاس اصحاب اکرام بیٹھے ہوئے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا اُس زمانے میں ایک نیکی کرم جو ہوگی وہ آپ کی پچاس نیکیوں کے برابر ہوگی صحابی ہے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم نے تو جنگیں بھی لڑی ہے ہماری پچاس نیکی ہیں وہاں ایک نیکی کہا ایک نیکی کرنا مشکل ہے ایک نیکی کرنا کیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہے لیکن کرنا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا گناہ کرتا ہے ایسا ہی کرنا ہے اتنا مکس ہو گیا ہے معاملہ اتنی چیز مکس ہو گئی ہے یہ پتہ نہیں چلتا حلال حرام تو ختم ہی ہو گیا ہے ہے ہی نہیں نا ٹی وی ڈرامے میڈیا تک حلال حرام تعلقات کو اتنا خان کر دیا ہے کہ باہر نکلتے وقت محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے کیونکہ ذہن کو اتنا ہٹ کیا ہے اس نے عادت ہو گئی ہے زبان عجیب سی واتیں کرتی ہے تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا کیوں ایسا ہو گیا ہے اور اتنا انسان اس میں انبولد ہو گیا ہے کہ اسے مشکل ہو گئی ہے گناہ چھوڑا باس کو تو محسوس بھی نہیں ہوتا گناہ بھی کرنا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے آپ کو بتا وہ مشہور واقعہ نہیں ہے اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور وہ شخص اس نے کہا کہ موسیٰ تو پروڑگار کے پاس جا رہے تو کہنا میں تو کوئی بھی کھاؤ نہیں کرتا میں تو کوئی نیکی بھی نہیں کرتا میں کچھ بھی نہیں کرتا پھر بھی دیکھو میں صحیح ہوں میں صالح ہوں میں مجھو کچھ بھی نہیں کرتا پروڑگار نے کہا پیدا پھر کہا جو ہم سے غافل ہو جاتا ہے ہم سے اس عبادت کی کیفیت چھین گیتا ہے چھین گیتا ہے عبادت جب ہم حوضے میں گئے نئے نئے تو ہمارے دوست سے سارے انہوں نے سوال پوچھا ہمارے ایک عرب استاذ آتے تھے کہ جب ہم حوضے میں نہیں آئے تھے تو ہم جب نماز پڑھتے تھے تو روتے تھے گریہ کرتے تھے رات ہو گئے لیکن جیسے حوضے میں آئے ایک کے ایک گریہ قتم ہو گیا کیا چکھا ہے تو انہوں نے کہا حدیث ہے جو آدمی علم اضافہ ہو جائے اور عمل وہیں کھڑا رہے تو خدا اس کے اوپر ستر بلائیں نازل ہیڑتا ہے اور پہلی اور کم سے کم بلائیں یہ کہ اس کی عبادت کی کیفیت کو چھین لیتا ہے اب آپ بولے تو گریہ کیونکہ ہم نالج میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن عمل وہیں کھڑا رہا ہے نالج بڑھ رہی ہے مگر میرا عمل بڑھنی رہا تو یہی کیفیت ہوتی ہے انسان نہیں کھڑا انسان کو پتا ہی نہیں ہے ہونا ہے کہ نہیں ہونا خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا یا اگر کرنی رہا ہوں تو کیسے کرنا کیا یہ سجدہ بہرحال کو سجدہ ہم نہیں کر سکتے لیکن خوشش تو کر سکتے سجدہ کرنے کی کیا کریں گناہ سب سے پہلی چیز خدا کی بارگاہ میں توبہ ہے خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یونکو دفعبین میں توبہ کرنے والوں سے محطت کرتا ہوں تو کیوں نہیں ہم خدا کی بارگاہ میں وہ محبت والے بن جاتے ہیں پہلا قام توبہ ہے توبہ کریں اس کا دروازہ کھلا ہوگا ہے اس کا دروازہ میرا آپ کا دروازہ نہیں ہے مولانا صاحب محسوس کے جواب نہیں دیتے مولانا صاحب یہ نہیں کرتے مولانا صاحب مولانا انسان ہے مولانا کتا جواب دے نہیں دے سکتا ہے خدا خدا ہے خدا کے اولیاء اللہ کے ولی ہیں وہ خدا ناپاسہ ہمارے جیسے نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ یہ بھی نہیں کہ مسجد میں جا کے کرنی ہے خدا کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو کہیں بے بھی ہو تمہارے ہاتھوں کو اٹھانا پلٹ جانا ہے تمہارا یعنی تم نے محسوس کر لیا کہ تم اس کے محتاج ہو بس کسی بھی ٹائم پر کسی بھی جگہ پر آپ اس کو مولائیں اللہ کے ولی شخص آیا دسویں امام امام نکی علیہ السلام اللہ صلی اللہ 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 امام کی خدمت ہے مولا ہم آپ سے بہت دور رہتے ہیں ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں آسکتے ہیں کہ ہم آپ سے اپنی مشکل بیان کریں یا آپ تک اپنی بات کو پہنچائیں تو کیا کریں تو امام فرماتے ہیں تم کہیں پہ بھی ہو کسی بھی جگہ پہ ہو تم اپنے لبوں باری بات ہم تک پہنچاتی ہے ایسی ہے ہم موتا اچھے کنانے اردو اختیار کیا بس ہم کتائی ہم سے تھوڑا ہیلا جلا جائی جاتا ان کی بار خامنچاتے ان کو جس نے یاد کیا وہ پہنچے اور وہ پہنچتے